وہ مجھے ہر روز میسج کرتی رہتی تھی میں اس کی باتوں سے بیزار ہو کر اور الٹی سیدھے جواب دے کر سو جایا کرتا تھا وہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ مجھے اللہ کی امان میں دیا کرو جب سونا ہو یا کہیں جانا ہو لیکن میں ایک پریکٹیکل مرد کبھی ان چونچلوں کو سمجھ ہی نہیں سکا اس رات بھی اس کا میسج آیا تھا لیکن میں سو رہا تھا وہ چاہ رہی تھی کہ میں اس سے بات کروں پتہ نہیں کیسی دھیڑ ہڈی ہے جان ہی نہیں چھوڑتی جتنا مرضی دھتکار لو ہمیشہ کی طرح پیچھے ہی آ جاتی ہے ہاں میں نے دیا تھا اس کی میسج کا جواب لیکن اس کا میسج نہیں آیا پھر ایک دن اس کی کزن کا میسج آیا اس نے مجھے بتایا کہ وہ دھیڑ ہڈی تو کینسر کی مریضہ تھی اور ایک مہینہ پہلے ہی وہ اس دنیا سے چل بسی اگر تو آپ کسی کے جذبات کی قدر نہیں کر سکتے تو پھر اسے چھوٹے دلا سے بھی مت دیں چھوٹی تسلیہ بھی نہ دیں فقط آپ کے ایک ٹائم پاس سے کسی کی زندگی اجڑ جاتی ہے موسیقی